اسلام علیکم سٹوڈینٹس ٹوینٹی ایم سی کیوزز ہیں انشاءاللہ یہ ہم سالو کریں گے امید ہے کہ پہلے میں آپ لوگ کو کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں ہوگا پہلے ایم سی کیوزز کی طرف چلتے ہیں اس میں کہتا ہے کہ تو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرادکٹ ٹیبل کے اندر بلکل جو ہے لیفٹ سائیڈ پر بلکل لیفٹ سائیڈ پر اس بلاک ایلیمٹس ہیں اس کے درمیان جو ہے پی بلاک ایلیمٹس ہیں اور بلکل رائیڈ سائیڈ پر جو تھرڈ اے اور ایٹھ اے کے جو میمبرز ہیں یہ پی بلاک ایلیمٹس ہیں یہ پی بلاک ایلیمٹس ہیں ان میں جو ہیلیم ہے اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن وان ایس ٹو ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اس میں شامل نہیں ہوتا تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ پی بلاک ایلیمٹس ہے سی is the کریکٹ آنسر 82 ایم سی کیو سیکنڈ ایم سی کیو جو ہے وہ کنسنٹریٹڈ نائٹرک ایسیڈ گیوز ڈیش وین ایڈ ریاکٹس ویڈ تین اس نے جو ہے وہ میٹا سٹینک ایسیڈ جو ہے بنانا ہوتا ہے جب بھی ریاکٹ کرتا ہے اور میٹا سٹینک ایسیڈ جو ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے یہ اکسیجن او ایچ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور او ایچ اس طرح یہ میٹا سٹینک ایسیڈ ہے نیکسٹ ہے 83 سلفیورک ایسیڈ is used to manufacture سلفیورک ایسیڈ اسی استعمال کی وجہ سے کینگ آف کیمیکلز بھی پہچانا جاتا ہے کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ یوز ہے کیمسٹری کے اندر for the senses of different products تو اس میں جو ای اپشن ہے اس کا ایکوریٹ ایف ایسی کی بک میں لکھا ہوئے کہ جی ایچ سی ایل اور نیٹرک ایسیڈ ہیڈوکلورک ایسیڈ اور نیٹرک ایسیڈ ان دو کی senses میں اس کا use ہوتا ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ اے ہوگا نیکسٹ ہے جو کاربن ون سے لے کر کاربن فائیو تک ہوتے ہیں یا فور تک ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس گیسز ہیں فائیو تو سیونٹین جو ہیں وہ لیکوڈز ہیں اور ایٹین اور اس سے زیادہ جو ہوں گے وہ ویکسی یا سالڈز ہوں گے ٹھیک ہے نا تو اس میں correct option جو ہے وہ سی ہے ایٹین اور مور نیکس ایمزی کیوز which of the following is used to make کلورل ہائیڈرٹ ناو question is that what is کلورل ہائیڈرٹ it is actually two 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 try chloro one one ایتین ڈائیول اور یہ کیسے بنتا ہے اگر ایتھانول ہو یا اسٹرڈی ہائیڈو اگر ایتھانول ہو یا اسٹرڈی ہائیڈو ان کی کلورینیشن کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کلورل ہائیڈرٹ جو ہے یہ بنتا ہے تو اس میں correct option جو ہے وہ اسٹرڈی ہائیڈ ہے a option جو ہے اس میں correct ہے یہ ہوتا کیا ہے اس کا میں جو ہے آپ کو اسٹرکچر بتا دیتا ہوں کاربن سنگل بانڈ کاربن اور اس کے ساتھ ایک او ایچ ہو گیا یہاں پر ایک او ایچ ہو گیا اس کے ساتھ اوپر ہائیڈروجن ہو گیا یہاں پر ایک کلورین ہے ادھر کلورین ہے اور یہاں پر ایک کلورین ہے ٹھیک ہے نا اس کا scientific name iu pack name جو ہے وہ ہے two 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 try chloro one one ایتھین ڈائیول ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد 86 6 mcqs ہے یہ سٹیشو میٹرک کلکولیشن کے ریلیٹڈ ہے یہ کہتا ہے 10 مولز آف ہائیڈروجن are allowed to react with 6 مولز آف اکسیجن how much water will be obtained from reaction on complete consumption of one gas تو اس میں ایک گیس جو ہے بیٹا آپ نے complete کرنی ہے کہ وہ consume ہو گئی totally اور وہ کیا کر رہی ہے وہ water بنا رہی ہے تو اس کی پہلے ایکویشن جو ہے وہ لکھ لیں water کی formation کے لیے وہ ہوتی ہے H2 plus O2 اور farms کیا بناتا ہے یہ H2O بناتا ہے تو اس کو بیلنس کریں تو یہ ہو جائے گا 2 into 2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو ہائیڈروجن کے مالیکیول ہوں تو ایک اکسیجن کا جوز ہوگا تو اس میں بیٹا دس ہائیڈروجن ہیں تو پانچ اکسیجن جوز ہوں گے کتنے اکسیجن جوز ہوں گے پانچ اکسیجن جوز ہوں گے اور اگر دو ہائیڈروجن جوز ہوں تو دو وارٹر کے مالیکیول بن رہے ہیں اگر دس ہائیڈروجن جوز ہوں تو دس جو ہے وہ وارٹر کے مولز جو ہے وہ بننے ہیں then we can say that A option is correct one A جو ہے اس میں پھر درست ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا going to next mcq's 87 the highest temperature can exist as a liquid یہ critical temperature کی بات کر رہے ہیں تو یہ liquid کی بات کر رہے ہیں کہ وہ temperature جس پر ایک substance جو ہے وہ liquid کی حالت میں رہ سکتا ہے تو اس کو critical temperature کا نام دیا جاتا ہے اچھا اپتائزیشن leads to a regular tetrahedral structure تو tetrahedral structure جو ہے وہ sp3 میں ہوتا ہے sp کے اندر triangular ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو sp3 جو ہے وہ regular tetrahedral geometry جو ہے وہ sp3 میں ہوتی ہے next ہے osmotic pressure of a solution is dash property یہ جو ہے colligative property ہے کیسے colligative ہے کیونکہ جو osmotic pressure ہے وہ solute کی concentration کے directly promotional ہے تو concentration means number of molecules of solute solute کے کتنے molecules جو ہیں اس میں موجود ہیں تو یہ colligative property ہو گئی اس کے بعد next ہے magnesium reacts with hydrogen at high pressure in the presence of catalyst farming magnesium hydride تو یہ magnesium nitride جو ہے اس کو use کر کے ہم کیا کرتے ہیں magnesium hydride جو ہے وہ بناتے ہیں جب بھی magnesium کو hydrogen کے ساتھ react کریں گے تو اس میں catalyst جو میگنیشیم نائٹرائیڈ ہوگا mg3 and 2 جو ہے اس کا correct option ہو گیا اچھا 91 mcq which element has the largest number of allotropic forms تو اس کے اندر جو ہے phosphorus اس کے 6 allotropic forms ہیں اس کی جو allotropic form ہیں ان سب سے زیادہ ہیں oxygen کی تین ہے سلفر کی میرے خیال سے پانچ ہیں لیکن phosphorus exact جیسے جیسے انپیڈ الیکٹران بڑھتے ہیں magnetic properties جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں تو اس میں ہم کہیں گے انکریز ہوتا ہے پیرا مگنیشیم ہوتا کیا ہے وہ element جو ہے وہ مگنیشیم کی طرف اٹیکٹ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس انپیڈ الیکٹران ہوتے ہیں اور انپیڈ الیکٹران کی جو ہے وہ spin یا تو کلاک وائز ہے یا پھر انٹی کلاک وائز ہے اس کا کوئی نہ کوئی فیل جنریٹ ہوتا ہے ہوتا ہوتی ہے ہے یہ بانڈ لینگث کے حساب سے ہوتی ہے، اگر بانڈ لینگث جو ہے وہ آپ کے پاس سمالر ہو تو جو انرجی ہوگی وہ لارجر ہوگی اور اگر بانڈ لینگث جو ہے وہ لارجر ہے اس کی لمبائی زیادہ ہے بانڈ کی تو اس کی جو انرجی ہے وہ کم ہوگی تو in this case we have to check the atomic sizes of these atoms and we know that among halogens iodine is the largest atom largest we can't say that it's largest atom esthetine is the largest but among these elements iodine is the only atom having the large size among all of others تو اس میں کاربن اور iodine کا جو بانڈ ہے اس کی منیمم انرجی ہوگی کیونکہ اس میں بانڈ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے next which of the following does not react with water تو اس میں صرف بیریلیم جو ہے وہ water کے ساتھ react نہیں کرتی باقی ساری metals جو ہیں وہ react کرتی ہیں next ہے EL2O3SiO2.2H2O it's clay یہ clay ہے clay کا جو ہے فارمولہ ہے next ہے ویٹا کیلسیم اکسائیڈ فارمز فرٹلائی سلیگ بائی ریاکٹینگ ویڈ اچھا اس میں جو ہے کیلسیم اکسائیڈ جو ہے یہ اصل میں ہمارے پاس بیسک سلیگ جو ہے وہ بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے کیلسیم اکسائیڈ تو اس میں ہم یہ دو آپشن جو ہیں وہ تھوڑے سوچ بچار میں جو ہے وہ لگے رہے ہیں سلیکہ جو ہے اس کے ساتھ پیرنگ میں یوز ہوا ہے آئیرن اکسائیڈ جو ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن سلیکہ جو ہے اس کا موسٹ پروپریٹ یا آپ اس طرح کہیں گے پاسی بلانسہ رہے next ہے ڈیسٹ مین جو آپ دیکھ لینے ایف یہ اس میں کلرلیس ولٹائل لیکویڈ ہے تو بھی آپشن جو ہے اس میں کریکٹ ہو گیا ڈیسٹ next 99 ڈیسٹ ہیڈرجن پاس تھوڑھ فینول at 150 ڈگری celsius in the presence of dash کیٹالیسٹ جو سائیکلو ہیگزانول ہیڈرجن پاس کرنی ہے اور اس میں سائیکلو ہیگزانول جو ہے وہ بن رہی ہے ہیڈرجنیشن کے لیے ہم جو ہے وہ کیٹلیس استعمال کرتے ہیں نکل کو استعمال کرتے ہیں پلاٹینیم پلاڈینیم بھی ہو سکتا ہے لیکن in this case we found the option is correct one and it's نکل 100 mcqs ایتھانول water is a mixture of یہ جو ہے ایزیو ٹراپک مکسچر ہے these are completely miscible to one and another یہ ایک دوسری کے اندر جو ہے completely miscible ہیں تو homogenیس سا مکسچر بنتا ہے اور یہ ایزیو ٹراپک مکسچر بنے گا امید کرتا ہوں کہ یہ mcqs آپ لوگوں نے کلیر لی جو ہے سالو کر لی ہوں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ جلد ہی آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ بنا دی جائے تاکہ دو ہزار اٹھارہ کا جو ایک پیپر ہے ایم ڈی گیٹ کا وہ آپ لوگ کا سال ہو جائے شکریہ اور do not forget to subscribe my youtube channel اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں یہ آپ لوگ کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ماند ہوگا اللہ حافظ